دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ جاؤ ہاں دربان بن کے کچھ عرصہ کے لیے بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یہ کیا ہے خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے اگر تو اس خواہش کا تعلق اللہ سے ہو تو دل میں آنے دو اور اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو اسے دل کے دنیا سے باہر کر دو کچھ عرصے تک یہ کام کرو تو آپ کا دل مصفح ہو جائے گا خواہشات کو آپ ساؤٹ آؤٹ کرو گے مسئلہ یہ جو خواہش ہے یہ چیز کیا ہے یہ خواہش ہے کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہیں اگر اس خواہش کا تعلق میوزک کے ساتھ ہیں ڈانس کے ساتھ ہیں یا اور واقعات کے ساتھ ہیں تو یہ دنیا کی خواہش ہیں اگر اس کا تعلق کوئی اچھے واقعات کو ریکارڈ کرنے سے ہیں اس عمل کو آپ اس وقت ہو جانے کی اجازت دو اس کے لئے کن آپ کے پاس ہے آپ بھی تو کن کہتے رہتے ہو کسی عمل کو ہونے کی اس وقت اجازت دو جب آپ کا یہ خیال ہو کہ اس کے ہونے سے نیکی میں اضافہ ہے یہ عمل جو ہے آگے کی طرف لے جائے گا اس لئے دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے یہ کعبہ کے مثل ہے اب اس کو ذرا غور سے سمجھو یہ کعبہ کے مثل ہے یعنی مثال اور اس کے اندر قبل از اسلام مت موجود ہیں قبل از اسلام کا زمانہ جو ہوا مت کا مانی ہے خواہشات وہ خواہشات جن کا تعلق یہاں ٹھہرنے سے ہے مثلا پاور ہے دولت ہے آٹے کا غلے کا سٹور ہے کہتے ہیں کہ یہاں تو لمبا عرصہ ٹھہرنا پڑے گا پتہ نہیں کب تک ٹھہرنا پڑے گا اس لئے سب کچھ بھر لو ایک آدمی نے دوپہر کا کھانا پکایا کہتا ہے شام کا کھانا اس نے کہا کہ جس نے دوپہر کا دیا ہے شام کا بھی وہی دے دے گا ایک کہانی بھی سن لو یہ یاد رکھنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا تاکہ کہانی میں وہ بات ہی نہ بھول جائے ایک درویش نے کسی درویش کی بڑی تعریف سنی کہ فلاں علاقے کا درویش بڑا نیک ہے اور بزرگ ہے وہ اس کی تلاش میں گیا جا کے ملا اور مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑھی مہمان درویش اور میزبان دونوں درویش مل رہے تھے گفتگو کے دوران میزبان نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کی تعریف سنی تھی اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے مہمان درویش نے کہا کہ اچھا ذریعہ معاش تو میں بتاؤں گا پہلے میں وہ تین ورز لوٹالو جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھے ہیں تو تو درویش ہی نہیں لگ رہا یعنی کہ درویش ہو کے یہ پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے دنیا اللہ کے کام ہے کس طرح وہ دیتا ہے اس طرح لو درویش جو ہیں وہ ذریعہ معاش کے بارے میں وری نہیں کرتے اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت دنیا میں کہنا بڑا مشکل ہے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے اگر آپ اسی سوال کو اور غور سے دیکھو تو جو شخص ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا وہ آمدن جو آپ نے استعمال کی اور وہ آمدن جو آپ نے جمع کی اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے جنم کہہ دیا جائے بینکوں کو بند کر دیا جائے اس کی ضرورت ہی نہ رہے پھر سوائے ضرورت کے اور کوئی ضرورت ہی نہ رہے تو ہر شئے پوری ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دکت کی بات نہیں ہے بہرحال درویش جو ہیں وہ وری نہیں کرتے اسی طرح لوگوں نے اور بڑی بڑی مثالیں دی ہیں کہ ایک درویش بڑے متوقل تھے انہوں نے ٹکڑا بگھو کے کھا لیا اور پھر جو بچا وہ صبح کے لیے رکھ لیا ان کی بیوی ناراض ہو گئی کہ تو کیسا متوقل ہیں اب تو کھایا ہیں اور صبح کے لیے کیا رکھنا اس کو کسی کو دے دو ایک اور درویش کا واقعہ ہے کہ تحجد پڑھ رہا تھا اسے کنسنٹریشن نہ ہوئی توجہ نہ ہوئی بڑا پریشان ہوا کہ آج لطف نہیں آ رہا دوڑا بھاگا گھر گیا کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دیکھا کہ تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پڑھا تھا وہ جا کے تقسیم کر آیا پھر آ کے تحجد عطا کی کہ جمعو مالہو وعددہ مال جمع کیا اور گنتا رہا بہرحال یہ الگ سی بات ہیں تو میں کیا کہہ رہا تھا